افغان طالبان کی پیش قدمی کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے معاوین کشیدہ ہونے والے صفارتی تعلقات تب کشیدہ تر ہو گئے جب افغان صدر اشرف غنی نے اسلامباد میں تیونات افغان صفیر کو ان کی بیٹی کے اگوا کے بعد واپس بلانے کا اعلان کر دیا ایک جانب وزیر داخلہ شیخ رشید نے اگوا کے اس واقعے کو مشکوک قرار دیا ہے تو دوسری جانب اسلامباد پولیس نے تصدیق کی ہے کہ تحقیقاتی ٹیم ایک ٹیشو پیپر میں لپٹے پچاس روپے کے نوٹ کے حوالے سے تفتیش کر رہی ہے جو اگوا کاروں نے افغان صفیر کی بیٹی کے دوپٹے کے ایک کونے پر باندھیا تھا اور جس پر یہ تحریر تھا کہ اگلی باری تمہاری ہے لڑکی نے اپنے بیان میں کہا کہ اگوا کاروں نے ان کے والد کے بارے میں غیر محذب زبان استعمال کی اور نوٹ پر بندھا پیغام انہی کے لیے تھا ایک اعلان کے مطابق صدر اشرف گنی کے حکم پر پاکستان میں تعینات افغان صفیر نجیب اللہ علی خیل سمیت تمام صفارتی عملے کو واپس بلا لیا گیا ہے افغان صدر نے صفارتی عملے کو پاکستان سے واپس بلانے کا فیصلہ افغان صفیر کی بیٹی کے اسلامباد میں وینا اغوار تشدد کے واقعے کی روشنی میں کیا ادھر باؤنگی باز وزیر داخلہ شیخ ارشید نے افغان صفیر کی بیٹی کے اغوا پر شکوک شبہات کا اظہار کر دیا ہے جیو کے ایک پروگرام میں شیخ ارشید نے کہا کہ ایک لڑکی گھر سے پیدل نکلتی ہے کھڑا مارکیٹ سے ٹیکسی لیتی ہے ہمارے پاس لڑکی کی فوٹیجز ہیں وہ راولپنڈی جاتی ہے اور راولپنڈی سے دامنے کوہ آتی ہے اور دامنے کوہ سے تیسری ٹیکسی لیتی ہے ہمارے پاس سارے ٹیکسی ڈرائیووں کے رابطے ہیں یاد رہے کہ وزیر داخلہ نے اس سے پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ ابتدائی تحقیقات اور سیف سیٹیز کے ایمروں کی مدد سے پتا چلا ہے کہ وہ راولپنڈی کے ایک شاپنگ مال گئی تھی اور اسے وہاں سے اسلامباد کے سیاحتی مقام دامنے کوہ چھوڑا گیا دوسری جانب اسلامباد پولیس نے تسلیم کیا ہے کہ افغان صفیر نجیب اللہ علی خیل کی بیٹی کو نامعلوم مسلح افراد نے آگوا کرنے کی کوشش کی تاہم ناکامی کے بعد اس لڑکی پر تشدد کرنے کے بعد مسلح افراد فرار ہو گئے اس واقعے پر پولیس کو ریکارڈ کر آئے گئے اپنے بیان میں افغان صفیر کی بیٹی نے کہا کہ ٹیکسی میں ساتھ بیٹھے ایک شخص نے انہیں مارا پیٹھا جس کے بعد وہ خوف صدا ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی تاہم انہوں نے راولپنڈی یا اسلامباد میں کسی مقام کا ذکر نہیں کیا ابتدائی طور پر واقعے کو اسلامباد تک محدود سمتہ جارہا تھا وزیر آسم عمران خان نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر داخلہ پولیس اور متعلقہ اداروں کو واقعے کی اولین ترجیخ کے طور پر تحقیقات کرتے ہوئے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے شیخ رشید نے بتایا کہ نجیب اللہ علی خیل کی بیٹی کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے جس میں نامعلوم ملزمان پر اگوا خاتون پر تشدد اور دھمکیا میں اس رویے کی تحقیقات چاری ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ افغان صفیر کی بیٹی کو ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اسلامباد میں ایف سکس یا ایف سیون سے جی سیون کی کھڑا مارکٹ اتارا یہاں سے انہیں ایک ٹیکسی راولپنڈی لے گئی دامنے کو یا ایف ٹائن پارک سے ایک ڈرائیور ان کے رابطے میں تھا تینوں ڈرائیور کے انٹرویوز موجود ہیں وزیر داخلہ کے مطابق ہماری فوٹیجز انہیں سیکٹر جی سیون کی کھڑا مارکٹ سے راولپنڈی جاتے دکھا رہی ہیں انہیں راولپنڈی میں ایک شاپنگ مال کے باہر ٹیکسی نے اتارا اس کی فوٹیج بھی موجود ہے بعد میں اسلامباد کے دامنے کوہ میں تیسری ٹیکسی نے خاتون کو اتارا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس اب یہ پتہ چلانا ہے کہ وہ راولپنڈی سے دامنے کوہ کیسے پہنچی حالانکہ وہ ایف سیکسے گھر جا سکتی تھی لیکن انہوں نے ایف نائن پارک جانے کو اہمیت دی ان کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے وہ ہم سے تعابون کر رہے ہیں کیس کی کڑیاں کھول رہی ہیں لیکن ہم کا کھڑا مارکٹ سے راولپنڈی جانا اور وہاں شاپنگ مال پر اترنا ہماری تحقیقات میں یہ بھی شامل ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ راولپنڈی سے دامنے کوہ کیسے پہنچے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکام کے پاس تمام فوٹیجز موجود ہیں بس پنڈی سے دامنے کوہ جانے کی فوٹیج موجود نہیں شیخ رشید کے مطابق وفاقی دار الحکومت کے پمز اسپتال سے ان کا میڈیکل کروایا گیا شیخ رشید نے انڈیا پر سفیر کی بیٹی کے تشدد زدہ جالی تصفیریں چلانے کا الزام بھی لگایا دوسری جانب افغان سفیر نجیب اللہ کی بیٹی نے پولیس کو جاری کردہ اپنے بیان میں کہا کہ اپنے بھائی کے لیے گفت خریدنے کی گھر سے گھر سے تنہا پیدر گئی ایک ٹیکسی والی نے انہیں کہا کہ اسے گفت کی دکان کا پتہ ہے اور مجھے لے جا سکتا ہے لہٰذا میں رضا بند ہو گئی تحفہ خریدنے کے بعد میں واپسی کے لیے ٹیکسی ڈھونڈ رہی تھی اس دوران ایک ٹیکسی میرے سامنے رکھی میں اس میں بیٹھ کے قریباً پانچ منٹ چلنے کے بعد یہ ٹیکسی رکھی اور ایک مزید شخص اس میں سوار ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے شکایت کرنے پر اس شخص نے ان پر تشدد کیا اور ان کے والد کا ذکر کرتے ہوئے انہیں تھمکیاں دی لڑکی نے بتایا کہ میں اتنا ڈر گئی تھی کہ بے ہوش ہو گئی انہوں نے اپنے بیار میں کہا کہ جب ان کی آنکھ کھولی تو وہ گندگی کے ڈھیر پر لیٹی ہوئی تھی مگر وہ سڑک دیکھ سکتی تھی انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر ملازمین تھے اس لیے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کہاں جاؤ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے ایسی حالت میں دیکھیں تو میں نے ایک ٹیکسی سے کہا کہ مجھے ایف نائن پارک لے جائے انہوں نے مزید بتایا کہ ایف نائن پارک سے میں نے اپنے والد کے ایک ساتھی کو بلایا تب وہ مجھے کھر لے گئے افغانستان کے سفیر نجیبولا کے جانب سے اس واقعے کے بارے میں ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ روز میری بیٹی کو اسلامباد میں اغوا کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا ان کی طبیعت اب بہتر ہے اس غیر انسانی حرکت کی دونوں مالی کے مطالقہ حکام کے جانب سے تحقیقات جاری ہیں افغان سفیر نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان کی بیٹی سے منصوب ایک تصویر سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی اصل تصویر بھی ٹویٹ گئے پولیس کا کہنے کے واقعہ تھانا کورسار کی حدود میں واقعہ بلو ایریا میں پیش آیا پولیس درائے کے مطابق مقامی پولیس کو اس واقعے کی طلعہ ایک سیویلین خفیہ ادارے کے اہلکار نے دی پولیس حکام کے مطابق جب لڑکی پر ٹیکسی میں سفر کے دوران دو نام علوم افراد نے تشدد کیا اور بے ہوش ہونے کے بعد انہیں پھینک دیا گیا تو جب لڑکی کو ہوش آیا تو انہوں نے خود کو ایک جنگل میں پایا جب انہوں نے ایک راہ گیت سے اس جگہ کے بارے میں دریافت کیا تو ان کو بتایا گیا کہ اس سیکٹر ایف سیون کا علاقہ ہے پولیس کو ملنے والی اطلاع کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی نے وہاں سے ایک اور ٹیکسی کرائے پر لی اور ایف نین پارک میں جا کر وہاں سے اپنے ایک جاننے والے جس کا نام حکمت ہے اس کو فون کیا اور پھر وہاں سے سرکاری گاڑی میں واپس اپنے گھر پہنچ گئی تاہم افغانستان کی وزارت خارجہ کے جانب سے جاری ویان میں کہا گیا کہ پاکستان میں افغانستان کے سفیر کی بیچی کو کئی گھنٹوں تک آوا کیا گیا اور نامعلوم افراد نے انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا اگوہ کاروں کی کیسے رہا ہونے کے بعد ہی تشفیش کا اظہار کرتا ہے بیان میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بین القوامی معاہدوں اور کنونشنز کے مطابق افغان سفارت خانے اور کونسل خانے کی مکمل حفاظت کے ساتھ ساتھ سفارتی اہل کاروں اور ان کے اہل خانہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فوری ضروری اقتماعت اٹھائے مزید کہا گیا کہ ہم پاکستانی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ جلد از جلد مجرموں کی شناک کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اسلامباد پولیس کے تجمعان نائم اقبال کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس واقعے کے بارے میں مقدمہ دج نہیں کیا گیا اور پولیس حکام اس واقعے سے مطالق تمام پہلوں پر تحقیقات کر رہے ہیں اس واقعے کی تحقیقاتی ٹیم میں شامل ایک پولیس اہل کار نے بی بی سی کو بتایا کہ افغان سفیر کی بیٹی کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے تاہم ان کے بیان میں جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں افغان اہل کار کا کہنا ہے کہ اگوا کے بعد جب افغان سفیر کی بیٹی کو ہوش آیا تو وہ اس وقت ایف سیون میں تھی تو پھر وہاں سے ٹیکسی کروا کر ایف نائن پارک وہ کیوں گئی جبکہ ان کی رہائشگاہ سیکٹر ایف سیون میں ہی ہے پولیس تجمعان کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم اس ٹیشیو پیپر میں لپٹے پچاس روپے کے نوٹ پر بھی تفتیش کر رہی ہے جو افغان سفیر کی بیٹی کے دوپٹے کے ساتھ بندہ ہوا تھا جس پر یہ تحریر تھا کہ اگلی بار ہی تمہاری ہے انہوں نے کہا کہ پولیس نے افغان سفیر کی بیٹی کے زیر استعمال موبیل فون کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا ہے اور جو ہی یہ موبیل فون آن ہوگا انہیں ملزمان کی لوکیشن معلوم ہو جائے گی پولیس حلکار کے مطابق بلیو ایریا میں جس جگہ کا بقوع بتایا جا رہا ہے وہاں پر لے گئے سی سی ٹی وی کیمرو کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے اور اس کی چھان بھی ان کی جا رہی ہے یاد رہے گئے واقعے کہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب افغانستان کی جانب سے پاکستان پر مسلسل تالیبان کی حمایت کرنے کے روایتی الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں اور دونوں ممالک کی سیاسی کے عادت کے معاوین لفظی جنگ جاری ہے افغانستان سے بین القوامی فوجی انخلاق کے بعد تالیبان کے افغانستان کے بیشتر حصوں پر قبضے کی جانے کے بعد افغانستان حکومت پریشانی کا چکار ہے اور ایسے میں روایتی طور پر افغان رہنموں کی جانب سے پاکستان پر بے سروپائی الزامات کا سلسلہ بھی جاری ہے تاہم اس افسوسناک واقعے کے بعد دونوں ممالک کے معاوین تعلقات کشیدہ تر ہو گئے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا